بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ہاں پڑھ رہے ہیں سبق نبر چھے ایک پہاڑ اور گلہری آج ہم اس مقالماتی نظم کی تشریح کریں گے پہلے حصے میں ہیں بچو کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ٹو مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بلا پہاڑ کہاں جانور حریب کہاں علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی اس نظم میں ایک پہاڑ ایک الہری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی بیکار سی اور بے فائدہ سی چیز ہو کہ تم کسی کے بھی کوئی کام نہیں آسکتی تم کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی تم کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتی اگرچہ تم ایک نہیدی حکیر سے مخلوق ہو مگر تمہیں نہ جانے اس پر بھی اتنا غرور کیوں ہے نہ تو تم میں ذہانت ہے اور نہ ہی تم میں عقل ہے اور نہ ہی تم میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے ان تمام باتوں کے باوجود نہ جانے تم کس غرور میں مبتلا ہو اب فرض کرو کہ تم اپنا اور میرا مقابلہ ہی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتی ہو تم کیا یہ ساری کی سارے زمین جس پر تم اور تمہاری جیسی دوسری اور بہت سے مخلوقات بھی ہیں یہ زمین بھی میرے سامنے حکیر اور پست ہے میرے سامنے جکی ہوئی ہے یہ زمین اور اس کی تمام مخلوقات میری شان کے آگے بے بس ہیں میرا اور تمہارا کیا مقابلہ تم ایک حکیر اور چھوٹا سا جانور اور میں ایک عظیم پہاڑ اسی طرح دوسرے حصے میں اب گلہری پہاڑ سے مخاطب ہے کہا یہ سن کے گلہری نے مو سبال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پچڑنا سکھا دیا جو تو بڑا ہے تو مجھ ساہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں